بسم اللہ الرحمن الرحیم اس فیصلے کے بعد پورے ملک میں ایک ہیجان اور استراب کی کیفیت تھی تہم بعد ازاں پنجاب گورنمنٹ اور علماء اکرام نے اس فیصلے کو چیلنج کیا اور چوبیس جولائی دوہزار چوبیس میں سپریم کورٹ نے اسے نظر سانی کے لیے منظور کر لیا میں اس معاملے پر تمام علماء دین علماء حق جنہوں نے اپنا حصہ اس کار خیر میں ڈالا ان سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس میں سہر فہرست مفتی تقی عثمانی صاحب مفتی حنیف صاحب مفتی منیب الرحمان صاحب اور جے یوائی کے مولانا فضل الرحمان صاحب جماعت اسلامی کے حنی صاحب صاحب زادہ ابو الخیر محمد زبیر صاحب اور مولانا طیب قریشی صاحب شامل ہیں علماء اکرام کی نظر سانی اپیل کے بعد جس میں سے کچھ شکوں کو اب حضف کر دیا گیا ہے اور منحیصل قوم دراصل ہم سادہ لوگ کسی بھی بات کا ایک انگل لیکن کسی معاملے کے پس منظر کو جانے بغیر اور اس کے دورس نتائج کے ادراک کے بغیر ہم اپنی رائے قائم کر لیتے ہیں لیکن دوستوں بہت سے لوگوں نے اسے ازادی رائے کا مسئلہ بنا دیا ہے ایک یوٹیوبر تو اس فیصلے کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنا رہے تھے ان کو تقریباً ایک لاکھ سے کچھ کم ویوز بھی ملے تھے پاکستانی آئین کی روح سے قادیانی کافر ہیں مرتد ہیں جنہوں نے ختم نبوت کا ہی انکار کیا جسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں روشن آیات میں سمجھایا ہے سورہ احضاب آیت نمبر چالیس مسلمانوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی اور اللہ ہر بات کا خوب جاننے والا ہے تو اب اس بات کو یوں سمجھیں کہ کوئی بھی مذہب خواہ وہ کرسچنز ہوں یہودی ہوں ہندو ہوں سکھ ہوں جب وہ اپنے مذہب کے بارے میں پرچار کرتے ہیں تو ان کو مکمل ازادی ہے لیکن جب کوئی دو عرب مسلمانوں کی دل ازاری کرتا ہے اور خاتم النبین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو خواہ وہ قرآن میں تحریف ہو ان کو آخری نبی نہ ماننا ہو جبکہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ چکا ہے قرآن میں کہ وہ ہمارے آخری نبی ہیں تو جو اس سے منحرف ہو اور پھر وہ یہ کہے کہ وہ مسلمان بھی ہے تو کون مانے گا تو ان لوگوں کے لئے پھر اصول بھی مرتد والے ہوں گے تو ویورز اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اور اپنے قیمتی کمنٹ سے یہ ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ